بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبان فنتصر بحقے دامل حسین علیہ السلام بحقے حقے سیدہ فاطمہ تزہرہ ادرکنی فی سبیل اللہ سیند دی عظمت باواز بلند صلوات پڑھا مالک کنات سیدہ بادشاندہ میرے بھائی دے تڑھا بچھا ہے اپنی بارگاست قبول فرمائی مالک کنات تمام علماء و ذاکرین دی پڑھائی میں حقیب دی ڈیوٹی اپنی بارگاست قبول فرمائی آمین آخنا ہر بندے تے واجب ہے مالک مزارات مقصدی حفاظت فرمائی جڑے حفاظت کرنے ہوئے شہید ہوگئے مالک انہ دے درجے بلند فرمائی مالک کنات وارث زمانہ بکیت اللہ عباس علی مادی علیہ السلام دا جل زہور فرماؤ گا دوان دی قبولیت آستے سلوات باواز بلند نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری یک زباہوں کے نعرے حیدری تھوڑی آواز کھلے لالے دی ایک سلوات پڑھ دیو سائین دی عظمتیں باواز سلیہ اللہ محمد اللہ سوچ کے کچھ ہو رہا ہے سائین دیو ہے فضیلت پڑھ سا لیکن میرے بھائی ایک شیر پڑھا کہ کربیت امام زمانہ دیتے کو بیت کرندہ سواب آگا تو زیادہ نوجوان بیٹھے آئے میں ایک امام زمانہ بات آ دی فضیلت دے چند جملے جناب دے سامنے گزارش کرنے تو جو ہے نا تُسا تھوڑی جی کوشش کرنی ہے کیونکہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں اور تُسا سا رئیتا آخر زمان دی بقیت اللہ منتقم میں خونِ حسین دی رئیت آتا اور میرے وارث دا بچے حرام نہ بے جاؤں اور میں چل پہاں اور تو تھلہ بے وائیں تھلہ بے وائیں میں پتر تھلہ بے جا بے جا بے جا اور توجہ کرنی ہے تُسا مولاد الظہور بلکل قریب ہے میرے پڑھندے ذرا انداز بھی ہو رہے ہیں میں تھوڑی جی مجمن ہوں آپ نے نار اللہ کے چل دا بھائی آصف جی مالک تواری زندگی دراز فرما دے ادھی وجہ کیا ہے جنیوٹ آلے ہوں دربار آلے ہوں وجہ یہاں کو جہے مجلس مقصی لسٹ امام زمانہ بادشاہ کول بیسی پڑھنا لہا چی تو آڈا نہ ہو سی تے سوڑھنا لہا چی تو آڈا نہ ہو سی کیسا رتبہ ہے سوڑھنا لہا دا ازاد آرمہ بسم اللہ تو سجی ہو تمہید آلے چند جملے میں چھوڑ کے دو تمہید آلے جملے پڑھنا چاہنا جیڑے جناب دن تک پہچاؤنا میں واجب سمجھ دا بلکہ حجب سمجھ دا وارث زمانہ دا جیڑا بندہ بھی چاہے زاکر علمدار ہوئے آمن دا ایکزیکٹ ٹیم ڈسیسی او کازب ہو سی چھوٹ ہو سی چیڑا ایکزیکٹ ٹیم ڈسیسی تاریخ دے بچ کچھ حوالیں جیڑے نشانی اندسی ہیں کہ یہاں میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا ہیک نشانی ہے ویے جس سال تو آڈے تھے میڑے مرشد دا ظہور ہونا ہو سی اس سال چودہ شعبان کوں چند دی گرن ہو سی گزاری سمجھ آ رہی ہے جی اسے شعبان اٹھائی شعبان کوں سورج دی گرن ہو سی اور ہیک واقعہ تاریخ چمیں پڑھنا چاندہ آٹھ زل حاجی کوں جدہ تو آڈے تھے میڑا مرشد آزر ہو سی بیت اللہ دے اندر آبادشاہ آسن آسن کے سندار دنال تو آڈے تھے میڑے مرشد حاطش علی ابن ابیcies ظلفکار ہو سی بستے رو بچ کیا بات عجی تو آڈے ایک لکھ چوٹہی ہزار انбیاء دے تبرکات اللہ صنوق میڑے مرشد سار کے ہو سی پہران مصطفیٰ بادشاہ دے 보طن کے ہو سی حسن اسقریدہ چاندہ اندر داخل ہو سی بابا جی بسم اللہ بسم اللہ بابا جی بسم اللہ ایک لکھ چوئے ہزار انبیاء دے تبروکار دا مالک ہے ساڑھا باروان علی شہن شاہ دی تلوار زلفکار دا مالک ہے ساڑھا باروان بولنا باجہ بے بیٹوارے دے علی باد شاہ دی زلفکار دا مالک ہے ساڑھا باروان جناب مصطفیٰ دے پہرانگا مالک ہے ساڑھا باروان ساڑھا باروان علی مقابلہ کرنا لا تیرے کولگر تیرے پیر دی جنتی دا پولا ہے تے میدانے چلائی صدقے بانے صدقے 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 کیا بات ہے توڑے مولا حسن نماز لکھے موسی سکون دین اندر سمپوسن ہر جات نہیں چند ایک حلکیاں چند ایک جوانزی میں فلندے بچ حل چل مچ بیسی اے جیڑی آمن علی ہستی ہے اے آمن نہیں اے خاص ہستی ہے اے رب جانے مالک نے کیوں بھیجی ہے توجہ چند یہ اٹھا لہو میرے پاس ہے اجا دنیا چودویں علی کو سچے دی فیوسی رات دمسی توڑا تمیڑا مرشد بیت اللہ دی چھتے کھڑو کے خطبہ دے سی اے یوہنا سیر جا سیلا لہاک آخری بندے تائیں بھائی آخری بندے تائیں بھائی صدقے بنیان صدقے بنیان وارش راضیوں نے امام زمانہ راضیوں نے ماہ حسین دی راضیوں نے مولا زبار جی خطبہ دے سن مولا خطبہ دے سن کہنا دی ہر چیز رک ویسی ینگ جنریشن انس آئی ان کے ایک رکم دا سمجھ نہیں آیا جی میں موبیل کو پاس ورلہ نہیں لگ دا کہنا کو پانچ بار ہاں چودہ اللہ پاس ورلہ لگ دا سی ہوا رک ویسی خلا رک ویسی ہے ٹیکنولیو رک ویسن جہاد رک ویسن گڑیا رک ویسن راکٹ رک ویسن بات ملک علمدہ راکھندہ حق دارے چہدہ ہے کا خطبہ کہنا دی مادی تازیب تے موت بن بن جے حقوقائم آل محمد آگا صدقہ ویسن بارہ سرادیہ میں صدقہ ویسن بارہ سرادیہ میں بسم اللہ علیہ باہ حسین بسم اللہ علیہ میں بسم اللہ کرتا ہوں ہر چیز ہے جی ہو اللہ جال مولا خطبہ لیسل آپ نے ٹیم دے اندر پڑھنا چاہنا آسے پاس نہیں دیکھنا بھائی علی رضا اوری غال آگین میرے تو بادوں نہیں پڑھنا تو سا توجہ کرنی ہے اے بہت جی انشاءاللہ دو فروری بھائی آسف کو انشاءاللہ حادری ہو سی توجہ ہے نا جی مولا خطبہ لیسل بہن جلدی پہ کرنا مضمون بھی جو چڑھیں دا پہاں مولا خطبہ لیسل 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 جیڑے نو بلین دے پہاں تو کوئی عربی دی ڈھیل سمجھان دی ہے پنجابی بسم اللہ کران زنگیوں نے مولا عزت دینے وارس دے قدمت آتھ لگنے میں کوئی عربی دی سمجھ نہیں آن دی اگر ساکو چنیوٹ آلے چکوال آلے کو عربی آلے دی سمجھ آ گئی تے جیڑے اڈیا چران دینے ہندی بلین دینے انہ کو عربی دا کی میں پتہ لگ سی توجہ میرے پاسے بھائی اگر انہ کو سمجھ آ گئی جیڑے ہانگ کانگے چران دین انہ کو کی میں پتہ لگ سی جیڑے سیری لنکا چران دین انہ کو کی میں پتہ لگ سی جیڑے نیوزی لینڈے چران دین یہ سنو دے وچ گال کرین انہ کو کی میں پتہ لگ سی توجہ میرے پاسے رائے ونٹ آلے کو کی میں پتہ لگ سی جو وقت آئے مام صدقے 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 کی میں پتہ لگ سی جو وقت دی ہو جاتا آگئی ہے توجہ مولا خطبہ ڈیس این چنیوٹ آلے ہوں عربیج توہید دا کیمپیوٹر چل سی میرا مولا رضا پیا فرمین دیکھ جیڑا بندہ جیڑی زبان سمجھیں دا ہو سی اونڈے کنہ تے ساڑے قیم دی آواز اون زبان جب پوچھو صدقے 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 تو سجیہ وارس اور رات تہیم ہو سی بستر تنیندر ہو سن ساڑے جائے مزگین جڑے تحجیت نہیں پڑھ دیتا تحجیت پڑھی کرو جوانوں گزار اس کرنے پہ پائیں تہیم نماز ہی پڑھی کرو تحجیت بھی کوشش گیتی کرو انسا کو کی میں پتہ لگ سی جب بل برد پتہ لگیا مولا آگئین گڑیاں روک گئی ہیں تے مولا دے کول تو چنی اور چو ویس ہو کی میں اسا چکوال چو کی میں ویس ہوں مولا تا خطبہ ڈندے پین بیت اللہ دی چھتے کھڑو کے توجہ میں ڈپوسے بادشاہ خطبہ ہوتھے ڈندے پین اتھائی والی خورسان دا بابا جی فرمانے بادشاہ رضا پہ فرمیندن اگر ساڑے قیم دی آواز کرنا تے پہ گئی یہی اکھی ملیندہ ہتھلا کیاک مولا میں آدھا پیاں بادشاہ فرمیندن قدم گھروں چیزیں جنڈا رکھ سیں ساڑے قائم دے قدم اوسائیں صدقے صدقے وارث زمان رادیوں نے ماہ حسین دی رادیوں بسم اللہ جی مولا عزت دینے اللہ بخد دینے بسم اللہ جی ایک گل بزرگن دے سے دی جیڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو آپ نے ایسے دی گل کرنا چاہنا بہن جلدی پہ کرینا جیڑے ساڑے بزرگ ٹور گئیں جی میں توجہ میڑے پاسے بھائی جیڑے دربار آلے ٹور گئیں دنیاں چھوڑ گئیں مولا جو آگے انہا کو کی میں پتہ لگ سی انتظار واجب مولا دا کرنا توجہ میڑے پاسے واجب مولا دا فرمان پہ پڑھ دا جیڑا ساڑے قائم دا انتظار کرند ہویا دنیا چھوڑ کے ٹور گئے سی اٹھو ساڑا قائم خطبہ دے سی اٹھو او بندے دی منتظر دی قبر تے جنتو دو ملک نازلو سن او کو قبر چو اکسنہاں قبر چو باہرہ ای جنت دے پانی نال حسل کر اے جنت دا جوڑا زیب تن کر اے گھوڑے ہی اے تلوار ہی جن دی آس تے زنگی گزریں گا رہے ہیں او بیت اللہ چھ آگے تے تے کو سڑھیں دا پھر صدقے بسم اللہ جیو زوار جی جیو تُسا جیو پاڑیا یادیوں کیا بات ہے مولا عزت دینے مولا عزت دینے امام زمانہ راضیوں نے مولا راضیوں نے کیا بات ہے جی توڑی دی چرسی نماز دا ٹی موسی آخری جملہ جیڑا ہونتے ہی بندہ نہیں بولا توجہ کرے کہ باب الہوائی دے بوئے تو پنیوں کی خیرات میں جھولی جبا ہوں نماز دا ٹی موسی تکبیر آستے میڑا مرشد ہاتھو ٹیسی زوار جی پچھے صفہ بڑیوں یوں موسین اتھائی ہاتھ روک گے حسنِ اسگری دا چند اپنے خاص نوکر کو آگسی جا فلان سفج فلان نمبر تے جڑا کتا کھڑے اوندھی گردن اڑا دے صدقے صدقے بارس راضیوں نے ماہ حسیندی راضیوں نے تو صدی ہو بھائی فلان سفج فلان نمبر تے جڑا کتا کھڑے اوندھی گردن اڑا دے نوکر ہاتھ بان کے آگسی مولا پچھنڈا حق نہیں پڑ دا لیکن دل ایک تجسسے بابوزو تھی کہ نماز تین کیمپ چھپیا پڑ دے اندھا جرم کیڑے مولا فرمیسل بابوزو تھی کہ نماز میں کیمپ چھپڑ دے فوق دا میڈے ڈاڑے علی کو صدقے 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 اسی جیئے اسی جیئے صدقے مولا عزت دے نماز میں کیمپ چھپڑ دے فوق دا میڈے ڈاڑے کینات دیوچ ترے بوں وڑے بادشاہ ہک دا نام محمد مصطفی ہک دا نام علی مرتضی ہک دا نام حسین بادشاہ سولیہ تو اڑی سلوات تو اڑا عدب دے کہ میں کوئی سمجھ نہیں آرہی جو میں لفظ کی میں آکھا ہوں پہلا جڑا بادشاہ ہے اندھے صدقے مالک زمین و آسمان خلقی تھی ہے اس بادشاہ دی کو بیٹی ہے جڑا کبرچ گئی ہے تا زخمی گئی ہے دوسرا بادشاہ حسین بادشاہ غیر تعلیوں عیدی دھی کبرچ گئی ہے زخمی بھی ہائی ہے کہدی بھی ہائی اور اہل سنت کتابہ نے وچو ایک جملہ پڑھنا چاہتا ماشرہ لے دن دو قیدی ہیں جڑے ہتھکڑیاں نال اٹھی سن جڑے سننی بھی را بیٹھے ہو تو اڑی کتابہ نے وچو بھی اٹھنا ماشرہ لے دن دو قیدی ہیں جڑے ہتھکڑیاں نال اٹھی سن کرو سوال کیڑے کیڑے حک حسین بادشاہ دی چون سالہ نہیں دیتی کوشش کری بھائی غریب اندھا گا دوسرا تو اٹھا تا میڑا ستوہ امام موسیٰ قاضی جوان بیشاک اکلے جملے تنر ہوئے بزرگن دی تاہید چاہی دیئے ہر بزرگ دی سہب اولاد دی دل دی حسرت ہون دیئے جو ساڑیاں کبریاں کبرہ حکٹھیا ہوئے سمجھ نہیں نائی حکٹھیاں کیوں ہیں آدھن بھائی جان اتفیو دی کبر ہوئے نال ماں دی کبر ہوئے نال دی دی کبر ہوئے نال بھیراواں دی کبر ہون اوہ محصد کے ونیاں کہنات قربان کراں اوہ بھائی علی رضا جی مولا دی دردان ازا کرن اس اینڈ دی شاہدتو اکو سرویسن ایڈس ایسن جو حسین دی امام قبر چگئی ہے دکھ کے طرح کھنکے گئی ہے اجازت میں دو سے تمہاں دی کبر ہوئے تدی دی کبر ہوئے نال بھیراواں دیاں کبروں نال بھینا دیاں کبروں جواناں توجہ میرے پاسے اوہ ہر کہیں دی حسرت ہون دیئے امام موسیٰ قاظم دیاں اٹھارا دیاں انہویں پتر نہ کہیں دی دی ماں نال کبرے نہ کہیں پتر دی پیو نال کبرے صدقے بن جام وارث راضیوں نے ماں حسین دی رہا دے ان بل کو لینڈ تو ہک وینڈ کرنا چاہنا جیڑے زندان جوانوں تو آٹے تھے میڑے مرشد نے قید گداری ہے چوڑا سال چوڑا سال تو جوانوں بامشکت قید ہیں جوڑی مسلسل مولا گداری ہے ویسے تو آٹے تھے میڑے مرشد جوڑی قید زندگی دی بن دی ہے وہ تقریباً پینتری یا چھتری سال بن دی ہے اے جڑی آخری قید گداری ہے نہ رضا دے بابے معصومیں کمدے بابے پانچ فوٹ دا زندان آئی جندے اندر ڈھائی فوٹ دیاں سیخہ لگی ہوئی ہے ہتھی ہتھ کڑی کل توک پیرے بیری تری بھی رجب کوں ساندھی بن شاک ملون اللہ دی اس لے لانت ہوئے اے اونوے لے آئے جڑا سید زہرین دی نماز پڑھ لگائی ڈٹھے نہ دے کہدی نماز دی تیاری پیچھے کرے پہلے بعد شاہد دا توفہ قبول فرما ہائے ضرور کرے اس جملے دے سید مڑ کے ڈٹھے سید توفہ آلے پاسے ڈٹھے بلاوں دے چہرے آلے پاسے ڈٹھے سید آدے کون ڈٹھے ہی جڑا میڈے زیور لہے سی کون ڈٹھے ہی جڑا میڈی لاشتے روسی میڈیاں رومنالیاں مدینہ رہ گئی ہے اوہ میں صد کے بن جا ماں حسین دی ایک دانہ تناول فرمائے میڈے مرشد جی میں گے بھال آن دے گے ساندھی بن شاہ کا دے کہدی اور کھا سید آدے بس پاسی آگوں آنکھ دور دا مہمان ہکرات دا مہمان رہ گئی مصافر ٹوروے سیا غیر تعلیم دروگا رویت کرنے توجہ میڈے پاسے بمو کھا جا لفظ پڑھنا چانا باب الحوائی دی غربت دا دروگا دے زوار جی میڈے دا رہے ہیں چودہ سال قیدی کھڑ کے نماز پڑھ دا رہے ہیں سوچنالی بات ہے چودہ سال قیدی کھڑ کے نماز پڑھ دا رہے ہیں آجتری ظالم زہرائی پا میں جو سیخہ پسلیاں تڑے نہیں آگئی ہیں رزادہ بابا مٹی تے باہد آگئے ماہ حسین دی راہ دی ہونے وارث ہے زمانہ رہا ہے نماز تو فارق تھی کہ سید جنگل نالی میں کھڑے جی میں کہیں دے انتظار ہوگی سے عیوب بس کلانی کو ڈٹھے حقل ماری اس بندے خدا ہکوار میں عجوب بھڑ کے ڈٹھے بابا جی کونے اج نبی شاہ رہے سڑنا لہ بھلا منا لہ کونے دروگا دے تے عیوب تے کو سڑے اندھا پیج اندھا چوڑا سال تو کوئی نہیں آئی قریب ہے ڈٹھے اتھے اتھکڑیاں گالتاوک پیرے بیڑیاں موچ خون سینہ زخم آدھے کہہ دی کیوں سڑے سید آدھے میں تیڑے کو لوگیں پوچھنا چاندہ تو کیڑے پاسے پیوے اندھا میں آدھے کہہ دی تو جو کہہ دیں تے کو پتہ کوئی نہیں میں ستویں امام کو گلیندہ آئے ضرور کریں نہ جملے ہیں اب آدھے کہہ دی مانگنا دعا میں کو ستویں امام ملک ہوئے میڈے کو جتنی دولت ہے انہ کمینیا کو ڈے کے تیڑی چھڑوے سال سید آدھے دعا نہیں وعدہ پہ کرے نہ تے کوئی امام ملک ہو سی سنجانے نہ سنجانے تیڑی قسمت آدھے کہہ دی کی میں ہو سکتے میں کوئی امام ملے تے میں امام کو نہ سنجانا اونوے لے میڈے امام دی آواز آن دی میں کو سنجان میں کونڈا آدھے کہہ دی تیڑے تے بھل سکتا امام تے نہ بھل سکتا میڈے امام دی پیشانی آلہ نور نہیں چھپ سکتا نیازے مولا توجہ میرے پاس ہے میڈے امام آدھتے آدھے ہوں ویلے دس سے جڈانو کر مر ویسی صدقے 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 آواز آدھے ہوں ویلے دس سے جڈانو کر مر ویسی سیادہ دے میں کو سنجان میں تیڑا ستوائی امام چوٹا سالندہ کے دیاں ہاتھ بان گیا دے مولا اجازت سیادہ دے کن میں نے آدھے جتنی دولتے نہ کمینیاں کو دیکھے تیڑی کے تھڑوے نہ سیادہ دے تو میڈی گید نہ چھوڑا جرات کے ویلے میڈے زیور لہ ویسن آدھے مولا کیڑے ویلے چھتنیاں ہی قید کتنیاں دھیانی جنہ دھیان چادرہ کھینڈا وہاں ماتم کھری بھائی ماتم کھری کتنے پترنی جنہ دے امام گلاوان سیادہ دے کجنانے ماتم کھری بھائی 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 م آخری لابس سیادہ دے میں اولاد کو ملسا تا نہ مار کیا دے دیاں پردے دار حسنی پتر جگہ نانی پچھو ملن کوئی نہیں آیا سیادہ دے تا نہ نہ مار بارہ گھروں ٹرے نہ بیڑو ہے نہ بھیل صدقے صدقے دو میٹ دی پڑھائی بھائی نہ میڑو ہے نہ بہنہ دو گین میڑے پچڑے آنگوں جنگل کھا گے جڑے ایران دے ظاہر بیٹھا میڑی گلدی تائید کرے میڑے پچڑے آنگوں سے راکھا گے میڑے پچڑے آنگوں پہاڑ کھا گے علم امامہ دے نال چوڑا سالہ دے بعد بھائی جان رضا دا بابا گھر آئے پڑا لکھا دو رے میں بھی سے بے اولاد بھائی علی رضا جی کچھ لوگ سے بے اولاد بیٹھے آسو بابا دو مینا دے بعد گھر آوے چھیاں مینا دے بعد گھر آوے پترانس دے کوئی چیز نہ آئے دھیان دیاں چاد رہے کھینہ دے رضا آدھا بابا جوڑا سالہ دے بعد گھر آئے گٹا ہے ساٹھا رہ دھیان مٹی دے سدیاں پہ یین صدقے 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 آو سالہ نال بابا جی آو سالہ نال لکھ دفا آکھا لکھ دفا آکھا لکھ دفا آکھا لکھ دفا آکھا بابا جی دیاں دے چو گردوں میڑے امام چکر مارے جمانوں کو مالی شدادی دی پیشانی چمل لگے رضا دی مادی آکھا کھلی اے حکل مار کیا دیے پندے خدا سگان کے بوساڑے میں زادیاں سیادہ دا دیاں سیادہ دے اچان نبول میں چوڑا سالہ دا کے دیاں اپالے قدم چاہ کیا دیا مولا کتنے سال قید گزاری اے سیادہ دے چوڑا سال آواز آن دے مولا چوڑا سالہ جی کتنیاں ہی دوں دیاں سیادہ دے اٹھا دی دوں دیاں دیاں مولا تیڑی کے دی کا سامنے تیڑھی آدھیاں کوئی اید نہیں کی دیا جدائی دا دیاں بگدہ دلے بسے جب بھول کرے دیاں آدھیاں نے بابا بتا دیاں آدھیاں تھا کہ پہ یعنی ماتام صدقے صدقے غیرے چالے ہوں میڈی سین یا گل پہ کرے دیاں میڈا ایمام کو زوار جی لہو دی علی آئیے سین سمجھے جو میڈا بار ہے سلہ جیدہ مہمانے ایک ایک جیدہ مونڈائی لگیا دیاں اٹھو جے جو بابا ملن آیاں نے آجوانوں جی نے جو سدھیاں پہ یعنی اٹھینی آئین تے آتبان گیا دیاں کیا دیاں کےڑے چھو رو مدے میں جاں آتو ساں کے دی ہو بابا تو آڈی کیوں سنگی ماشاء اللہ